امران خان کی گرفتاری کا خرچہ زمان پارک میں پھر ہائی الرٹ چاری فواہ چوہدری اور مصرد جمشید چیما نے کارکنان کو چکرنا رہنے کے لیے ہدایت پر ٹویٹ بھی جاری کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ کپتان سے اظہاری اکجہتی کے لیے تازہ دم دستے زمان پارک پہنچ گئے دنڈا بردار کارکنان نے پوزیشن سنبھال لی کہا کہ خان کی حفاظت کے لیے دنڈے لے کر آئے ہیں کراجی پولیس چیف آفیس پر حملہ ناکام آپریشن مکمل تمام دہشتگرد جہنم واصل رینجرز نے تصدیق کر دی پاک فوج رینجرز اور پولیس کے کمانڈرز نے آپریشن میں حصہ لیا دہشتگردوں سے لڑتے ہوئے ایک پولیس اہلکار ہلاک ایک رینجرز اور ایک ریسگیو اہلکار شہید ہوا ایک آفیس ملازم بھی شہید ہوا سیکیورٹی اہلکاروں سمیت چودہ افران زخمی ہوئے دہشتگرد گاڑی پر سوار ہو کر آئے تھے آفیس کے گیٹ پر بم پھینکے اور اندر داخل ہو گئے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی بول سے خصوصی بات چیت پولیس حکام کے مطابق دہشتگرد پولیس کی وردی میں ملبوس تھے ڈی آئی جی ارفان بلوچ کے مطابق دہشتگرد اکمی راسمتے سے داخل ہوئے وزیر علیہ سناؤلہ فوری سینٹرل پولیس آفیس پہنچے پورے آپریشن کو مانیٹر کیا بول نیوز سے خصوصی بات چیت میں بتایا کہ سات بچ کر دس منٹ پر دہشتگرد اندر داخل ہوئے سپیشل سیکیورٹی یونٹ رینجرز اہلکار اور پولیس اہلکاروں نے مقابلہ کیا مقابلے میں چار افران شہید چودہ زخمی ہوئے ایک ہی حالت تشفیش ناک ہے کراچے پولیس چیف آفیس میں دہشتگردوں کے داخل ہونے کی فوٹیج بول نیوز نے حاصل کر لی سب سے پہلے نشر کی دہشتگرد کرولا گاڑی میں سوار ہو کر آئے تھے گاڑی لانجی میں شہری کے نام پر ریجسٹر ہے میں اناؤنس کر رہا ہوں انشاءاللہ بودھ سے ونسڈے کو اپنی جیل بھرو تحریک میں اپنی ساری پارٹی کو آج کیا رہا ہوں کہ تیاری کریں ہم نے شروع کرنا لہور سے اور ہم پھر پاکستان کے بڑے بڑے ہر بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم جیل بھرنے اپنی تحریک شروع کریں گے جیل بھرنے عمران خان کا بودھ سے جیل بھرو تحریک لاہور سے شروع کرنے کا اعلان کہتے ہیں ہمیں جیلوں سے نہ رہائیں جب جیل بھرو تحریک شروع ہوگی تو جیلوں میں جگہ باقی نہیں رہے گی لوگوں کو پکڑ کر گھر والوں کو دھمکیاں دے کر دستخط کروائے جاتے ہیں جب مرچ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکا ہماری گرفتاری کا شوق ہے تو جیل بھرو تحریک میں پورا کر لیں ڈیزولف کی تو ہم نے اس نالج سے کی کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ایک آنوے دن ان کے اوپر آئین کی وہ شک لگ دی ہے جس میں یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو وہ ساری جو سزائیں اس کے ساتھ ہیں وہ ان کے اوپر لاگ ہوئے ہیں نوے دن میں الیکشن نہ ہوا نگرا حکومتیں غیر آئینی ہو جائیں گی عدلیہ حکم دیتی ہے ادارے کہتے ہیں عمل نہیں کر سکتے جب عدلیہ آئین پر عمل نہیں کرا سکتی تو ملک میں آئین ختم ہو گیا ہے عمران خان کا ویڈیو لنک کے سر یہ خطاب ایٹمی حملوں سے ملک تباہ نہیں ہوتے آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہونے سے تباہ ہو جاتے ہیں الیکشن کی تاریخ دی نہ ہی خط کا جواب صدر آریف فلوی چیف الیکشن کمیشنر پر برہم سکندر سلطان راجہ کو پیر بیس پروری کو ایوان سدر بھلا لیا انتخابات پر مشاورت کی جائے گی ختم الیکشن کمیشن کی بے حصی پر نارہا سی کہاں بے چینی سے انتظار کیا تھا کمیشن اپنے آئینی پرائز کا حساس کرے گا افسوسناک رویے سے مایوسی ہوئی ٹک 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 گھڑی تیز چل رہی ہے نوے روز میں الیکشن کروانے کا وقت گزر رہا ہے سپریم کورٹ کے جسٹس منیب اختر کانس سیکرٹری الیکشن کمیشن سے مقالمہ جسٹس اجازل احسن بولے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہی شفاف الیکشن کروانا ہے اس کے لیے بھی وقت مانگ رہے ہیں عدالت نے پنجاب میں دخوابات کی درخواست پر حکم جاری کرنے کی استعداد بھی مسترد کر دی حکومت کو سپریم کورٹ کے محاص پر سب کے سابق سی سی پی او لاہور گلا محمود جوگر باہار کس نے چیف الیکشن کمیشن کو زبانی درخواست پر تبادلے کا اختیار دیا جسٹس منیب اختر کا استفسار الیکشن کمیشن کی ٹرانسپر پوسٹنگ سپر ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استعداد مسترد بجٹ کو فل فور واپس لیا جائے ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو رستے سے ہٹایا جائے ان کے پاس آڈیو ویڈیو ٹیپس کی فیکٹری کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے یہ ہماری حکومت ہی نہیں ہے میں پوچھتا ہوں گرہ ہمیں بتا دے کہ پرائیم منسٹر کا تعلق کس دمات سے ہے سینٹ میں شہزاد وسیم اور آزم نصیر ٹارٹ میں گرمہ گرمی اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ عدلیہ کے خلاف مہم جاری ہے ڈماغ ساتے ہیں تو آجیو ویڈیو ٹیپ آ جاتی ہے حکومت کے پاس مقدمات درج کرنے کے علاوہ کوئی نہیں وفاقی وزیر قانون نے جواب دیا یہ اپنے گریبان میں جھانکیں تیل کی لیوی کا معاہدہ آئی ایم ایپ سے کس نے کیا تھا عمران خان خود جیل جانے کی بجائے جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں عمران خان حملہ کیس ملزم احسن کی درخواست زمانت منصور وقاس کی درخواست زمانت مسترد نامزد چان ملزمان میں سے دو کی گجرامالہ کی عدالت میں درخواست زمانت دائر کی گئی تحریک انصاف کے وکیل رانہ مدسر نے دلائل میں کہا کہ ملزم احسن کی سیاسی وابستگی ہے ٹھوز شواہد موجود نہیں نون لکھ کا آجیو ڈراما بری طرح فلاپ ہو چکا کچھ نیا سوچیں پرویز دلہ ہی کہتے ہیں کہ ججز کی آجیو اور مریم نواز کی سرپرستی میں لیک کی گئی پہلے نواز شریف اب اس کی بیٹی عدلیا پر حملہ آور ہو رہی ہے نیب نے ثابت وزیراحلہ کے خلاف انکوائری شروع کر دی بول نیوز کا عدلیا سے اظہاری ایک جہتی بول بنا قانون کی حکمرانی کی آواز خصوصی نشریات پر آئینی اور قانونی ماہرین نے اہاں معاملات پر رہے دے دی مبین آجیو ٹیپ کو ججز اور عدلیا کے خلاف سازش کر آٹ دیا اچھاؤں گا دعویٰ دائر کروں گا اعتزاز حسن کہتے ہیں کہ پرویز الہی بہانہ ججز نشانہ ہیں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بھار شریف شاہین نے آجیو کو سیکرٹ ایکٹ اور توہین عدالت قرار دی دیا اسلام آباد ایف نائن پارک زیادتی کیس میں نیا مور پولیس مقابلے میں مارے گئے اقبال کی والدہ نے تحقیقات کے لیے حکام کو خط لکھ دیا زیادتی کا شکار لڑکی کی وکیل ایمان مزاری نے بھی پولیس مقابلے کو جانی قرار دی دیا تحقیقات کے لیے جیوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ اور مہنگائی کا بڑا توفان عوام حلکان مجموعی شرحہ 38 آشاریہ 4-2 فیصے تک پہنچ گئی ایک ہفتے میں 34 سشیاں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا مرگی گھی، خوردنی تیل اور پیچھولیے مسنوات مہنگی ہوئی لپی جی گھرے لو سلنڈر 47 روپے تک مہنگا ہوا ایک اے او گھی کی قیمت میں 44 روپے اضافہ ہوا بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتاہ، رمیز راجہ، سوہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل گا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں گے